یہ جج پوچھتا ہے اس سے مجھے پتہ کیا کرنا تھا انہوں نے وہ کرنا تھا جو آزم سواتی سے کیا اور جو شبازگل سے کیا جو میری زندگی میں میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا جو انہوں نے اس درویش اس ملنگ زل شاہ سے جو انہوں نے کیا یعنی میں تو سوچتا ہوں ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے کبھی زندگی میں سوائے پیار کے اس کی زندگی میں تھا ہی کچھ نہیں اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا صرف آپ پوسٹ بوٹم رپورٹ دیکھ لیں اس کی کہ اس آدمی سے اس بچارے درویش سے انہوں نے کیا کیا پہلے میرے اوپر تیس سو دو لگاتے قتل کا مقدمہ تین دن کے بعد کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا لوگوں کو بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں یہ انسان نہیں سمجھتے لوگوں کو یہ ہیوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نہ ان میں انسانیت ہے نہ امانداری ہے نہ قابلیت ہے اور ڈرے ہوئے ہیں ایک چیز سے کہ کہیں الیکشنز نہ ہو جائیں کہ عمران خان اقتدار میں نہ آ جائیں بس لہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ کو میں نے بٹھا کے اشورٹی پونڈ دیا اس نے جا کے اپنی اشورٹی دی کہ عدالت پہ یہ پریزنٹ ہو جائے گا جب یہ ہو گیا تو قانون تو واضح ہے کہ ایک دفعہ شورٹی بونڈ مل جائے تو آپ کو انسان کر نہیں سکتے پہلے وہ ڈی آئی جی نہ ملے اس کو تب ہمیں پتا چل گیا کہ ان کی نیت خراب تھی یہ کوئی قانون لے کے کرنے امپلیمنٹ کرنے نہیں آئے تھے یہ مجھے جیل میں ڈالنے آئے تھے اور جیل میں کیوں یہ پوری کوشش ہو رہی ہے ڈالنے کی کیونکہ لنڈن پلان کا یہ حصہ ہے ان نواز شریف کو اشورٹی دی ہوئے ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے یہ اس کا حصہ ہے اس میں قانون کا کوئی حصہ نہیں ہے اور پانچ اور کیس کر دی ہیں پچاسی کیس ہو گئے میرے یہ پہلی یہ پہلی میری سنچری ہوگی کیسز کی اور میں نے بڑے ہی سنچریز کی ہوئی ہے طرح غور سے سنیں میری بات کیونکہ میں نے آپ کو پھر سے خاص وجہ سے بلایا میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں پچاسی کیسز ہیں ایک کیس میں بھی یہ کوئی بھی میرا غیر قانونی چیز ثابت کریں گے ان کو آگے جانے کی ضرورتی میں ہی چھوڑ دوں گا پولٹیکس بس ایک پچھ سنیں 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 اب میری بات سنیں گوھر سے دیکھیں ان کا تو ہم